یہ کہانی ہے سرلا اور راکیش کی سرلا اپنی دوست سے بات کرتی اور کہتی ہے کیا یار اب تک تو تم آئی نہیں ہو میں کب سے ریسٹرین میں تمہارا ویٹ کر رہی ہوں جیسے ہی سرلا کھڑی ہوتی ہے سرلا کی پینٹ پہ بلڈ لگا ہوتا ہے راکیش سرلا کو پیچھے نوٹ کر رہا ہوتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ سرلا کی پینٹ پہ بلڈ لگا ہوا ہے اور سارے اسے دیکھ کے ہس رہے ہیں وہ اس بات کی چنتہ کرتا ہے کہ وہ اب سرلا کو کیسے بتائے کیونکہ وہ اسے جانتا ہی نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ کسی نہ کسی طرح سے سرلا کے قریب آیا اور کہا دیکھو تمہاری پینٹ پہ بلڈ لگا ہوتا ہے اس لئے میں تمہیں نوٹ کر رہا تھا اور میں تمہیں چھپانے کی کوشش کر رہا تھا سرلا کی دل میں راکیش کے لئے بہت محبت پیدا ہو جاتی ہے اتنی محبت پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ دونوں آپس میں شادی کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں سرلا تم مجھے بہت ہی اچھی لگی ہوئے اس لئے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں تم سے شادی کروں گا اور میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا تم مجھے ایک اچھے گھر کی لڑکی لگتی ہو میں نے ماں کو منا لیا ہے یہ دونوں شادی کر کے ایک گھر میں آ جاتے ہیں شانتی نگر میں سرلا کا بہت اچھے طریقے سے سواگت ہوتا ہے راکش سرلا کو گھر کے بارے میں سمجھا ہی رہا ہوتا ہے اور بہت اچھے طریقے سے سمجھاتا ہے سرلا کی سانس بھی سرلا سے خوش ہوتی اور کہتی ہے بیٹا تم مجھے بہت اچھی لگی ہو میں چاہوں گی کہ تم اس گھر کی ہر نی ریتی ریواش کو تم سمجھو سرلا اپنی سانس سے کہتی ہے کہ ماں جی آپ فکر نہ کریں آپ جیسے جیسے کہیں گی میں ویسا ویسا کروں گی میں اس گھر کے ہر ریتی ریواش کو اپناؤں گی اور میں بہت اچھے طریقے سے کوشش کروں گی کہ میں آپ کو کبھی بھی شکایت کا موقع نہ دوں بیٹا تم میرا کتنا خیال رکھتے ہو اتنا خیال تو میرا آج تک کسی نے نہیں رکھا ہے میں تم سے بہت خوش ہوں بہت زیادہ خوش ہوں میں تم سے سرلا آج گھر کا کھانا تم بناوگی ٹھیک ہے اور بھگوان جی کو بھوک بھی تم ہی لگاؤگی میں چاہتی ہوں کہ سب چیزیں بلکل ریتی ریواش سے ہوں کوئی بھی کوتھائی نہ ہوں لالی تم سرلا کو سب چیزیں سمجھا دو کہ کوئی بھی کوتھائی نہیں ہونی چاہیے دیدی کیا آپ میرا ساتھ ہوگی مجھے آج میری تبیت کچھ صحیح نہیں لگ رہی ہے کچھ عجیب عجیب سا محسوس ہو رہا ہے کیا آپ آج بھگوان کو بھوک لگاؤگی نہیں نہیں آج ماں جی نے تمہیں کہا ہے تمہیں بھوک لگانا میں نہیں لگا سکتی مجھے سکے رہیے کروں یہاں پہ سرلا بھگوان جی کو بھوک لگاتی اور اسے اچانک مہواری آ جاتی ہے سرلا کی سانس اسے دیکھ کے کہتی ہے ہائے رام جی کیا ہو گیا ہے چلو یہاں سے جلدی سے ہٹو اتری دیوی دونوں بہو کو بلا کے بہت زیادہ ڈانڈ اپ اپ کرتی ہے اور سرلا سے کہتی ہے تم نے ہمارا دھرم ریشت کر دیا ہے آج تم نے بہت ہی غلط کیا ہے تمہیں مہواری آ گئی تھی اور تم پھر بھی بھگوان جی کی گھر میں کھڑی تھی اور انہیں بھوگ لگا رہی تھی ہائے ہائے اب تو مجھے پورا گھر پاک کرنا پڑے گا یہ کیا کر دیا تم نے تم نے تو ہمارے سالوں سال کی ریتی ریواز کو آج بلکل ختم کر دیا ہے بہت غلط کیا تم نے اور چھوٹی بہو کیا تم نے سرلا کو کچھ بھی نہیں سمجھایا تھا اس بارے میں کیا تمہیں کچھ بھی نہیں پتا تھا یہ کیا طریقہ ہے تمہارا سرلا کی سانس سرلا کو ایک بند کمرے میں رکھ دیتی ہے جہاں پہ جو بھی جس بھی بہو کو یا بیٹی کو مہواری آتی ہے اور اسے اسی کمرے میں رہنا ہوتا ہے اور تین دن کا اپواس رکھنا ہوتا ہے یہاں سرلا کی سانس اسے بہت زیادہ باتیں سنا رہی ہوتی ہے سرلا کی جٹھانی کہتی ہے سوری سرلا میں نے تمہیں کچھ بھی نہیں بتایا مجھے معاف کر دو میں بھول گئی تھی تمہیں بتانا راکیش آتا ہے اور سرلا کو آواز دیتا ہے اور اپنی بہن چھٹکی سے کہتا ہے کہ سرلا کیدر ہے چھٹکی راکیش کو بتاتی ہے کہ سرلا اوپر والے کمرے میں بند ہے راکیش فوراں اپنی ماں کے پاس جاتے اور بھابی سے بھی کہتا ہے کیا تم لوگوں نے سرلا کو اوپر والے کمرے میں بند کر دیا ہے اس کی کیا وجہ ہے جو تم نے اپنے کمرے میں بند کر دیا ہے ماں یہ کیا طریقہ ہے یہ تو بہت غالت طریقہ ہے تمہیں اسے کمرے میں بند کر دیا ہے تم چھپو جاؤ راکیش تم بیچ میں کیوں بول رہے ہو یہ ہمارے گھر کی پرمپرا ہے تم بلکل خاموش ہو جاؤ میں جیسا کہوں گی اس شانتی نگر میں ویسا ہوگا نہیں ماں ایسا کچھ نہیں ہوگا چھٹکیں تم نے بھی مجھے نہیں بتایا کم از کم تمہیں تو مجھے بتانا چاہی تھا ماں دیکھو یہ سب چیزیں غلط ہیں یہ ریتی ریواج یہ سب چیزوں کو میں نہیں مانتا تم نے سرلہ کو بھوکا رکھا تھا اور اتنے دن تک تم نے اسے بھوکا رکھا یہ کیا طریقہ ہے تمہارا ماں بس ٹھیک ہے میں اپنی بیوی کو لے کے اس گھر سے نکل جاؤں گا چلا جاؤں گا پھر آپ جانو آپ کے اس ریتی ریواج کو اور اس شانتی نگر کو آپ خود سمالو بھاوی اتنے دنوں سے یہ اتیہ چار سہتی آ رہی ہے اور یہ بہن بھی سہتی آ رہی ہے اور آپ کسی ماں ہوں میں اپنی بھتنی کو لے کے یہاں سے چلا جاؤں گا سرلہ کی سانس بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور سرلہ کو کہتی ہے کہ بیٹا تم راکیش کو سمجھاؤ کہ وہ اس طرح کا فیصلہ نہ لے میں اپنے سارے ریتی ریواج بدل دوں گی جو کچھ بھی میں یہاں کرتی آ رہی ہوں شانتی نگر میں آج سے وہ سب کچھ بند ہو جائے گا آج سے میری بہویں یہاں پہ آزادی کی زندگی گزاریں گی بیٹا بہویں آج سے شانتی نگر میں راش کریں گی آج سے شانتی نگر بلکل بدل چکا ہے اب یہ بیسا نہیں رہا